بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے حجرات اللہ کے بارے میں اکثر بہت سے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اللہ کی کیا نیسانی ہے اللہ کو کیسے پہچانے لیکن دوستو اگر ہمارے جو بجر اولیاء سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہمارے دل میں ہی اللہ ہے لیکن آج کل کا جو دور ایسا ہے میرے پیارے حجرات کہ لوگ اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں میرے پیارے حجرات اور ایسے ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ سن کے بڑی حیرانی ہوتی ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دینا جو بھی کوئی بھائی پہ میرے ویڈیو پہ نیا آیا ہو تو دوستو ہم بیان کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اکثر لوگوں کی یہی پریشانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی نیسانی انسان خود ہے جو ہمارے بجرک اولیا کہتے ہیں اللہ کے وجود سے انکار ممکن ہی نہیں اگر اللہ پاک نہیں تو انسان کا اپنا وجود بھی نہیں ہے میرے پیارے حجرات تو دوستو تمہارے نفس تمہارے اندر میں ہے تو کیا تم دیکھتے نہیں سوچنے کی بات ہے میرے ہم کیسے تسلیم کریں کیسے یقین کریں کہ تُو ہمارے اندر ہے جو کہ شرک لوگ اکثر کڑ بیٹھتے ہیں اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو میرے پیارے حجرات کیا تم نے اپنے آپ پر اپنے دل میں اپنے وجود کے اندر گوڑ نہیں کیا کیا تم دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لئے دل بنا دیا کیا ایسا اس دنیا میں کوئی ہے جو اس دل کو دھڑکائے اور ایسا دل بنا دے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے دوستو کیا تم یہ نہیں سوچتے تھوڑا سا بھی کہ اللہ کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے پوری کائنات میں دوستو کیا کیا مخلوقات نہ بنا بیٹھے اللہ تعالیٰ دے کیا ایسا انسان دعوے بہت کیے دوستو شرداد نے بھی جنت بنا کے لیکن کیا گھس سکا اس جنت میں کیونکہ اللہ کو ہوئی ہے وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اگر جنت بنائی ہے تو میں کیوں ہی نہ اس دنیا میں جنت بنا دوں لیکن کیسے عبرتناک اس کی دوستو موت ہوئی پھرون تو میرے پیارے حجرات اللہ کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے میرے پیارے دوست اگر اللہ تعالیٰ بندے کی تھوڑی سی بھی ہوا اگر بند کر دے تو سانس کیسے لے گا کہاں سے لے گا اور پھر یہ لوگ آج بھول گئے سورا کیف کے ان نوجوانے کو ان اللہ والوں کو کس طرح دین بچانے کے لیے کتہ بھی ساتھ میں چلا گیا اور آپ کو پتا ہے کتہ اپنے اصولوں سے دوستو جنت میں جائے گا جبکہ کہا جاتا ہے کہ کتہ گھر میں پالنا حرام ہے کیونکہ نیک کے فرشتے نہیں آتے لیکن وہاں دیکھو تم سورا کیف میں پڑھو میرے پیارے حجرہ تو پھر سمجھتے ہو تم کتنے سال وہ سوتے رہے اور جب سو کے اٹھے پھر سے سو گئے کیا یہ اللہ نہیں ہے تمہاری پہچار میرے پیارے حجرہ تو میرے پیارے حجرات اور ہم نے اس انسان میں اپنی روح داخل کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تُو نے اپنی روح اب یہ جو لوگ ہیں وہ کبھوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تُو نے اپنی روح داخل کر دی انسان میں مگر ہم تجھ سے کیسے ملیں گے روح تو تیرا مر ہے مگر تُو کہاں ہے میرے پیارے دوست پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تُبا سیرون تم اپنے اندر گوھر کیوں نہیں کرتے تو پھر سے یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے اندر کون ہیں تو دوستو یہ سوچنے کی بات ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے جو آج کل کے لوگ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے تفصیلن سمجھا کے تو ہمارے اندر کیسے ہو تو میرے پیارے دوستو آج کے دور میں بس یہ لوگ سمجھتے کہ اللہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گنے گاروں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ میں ہوں ایسا تو پچھلی قوم والوں نے بھی نہیں کہا تھا جو کہ آج کے لوگ اس دور میں کر رہے ہیں میرے پیارے حجرات اللہ سے مغفرت مانگو اللہ جمین اور آسمان کا نور ہے میرے انسان کا جسم ہے جو اللہ تعالی نے خود بنوا یا دوست اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے وہ چراغ انسان کا دل ہے میرے پیارے حجرات اور تم پوچھتے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے تو میرے پیارے حجرات سمجھ نہ پڑے گا آپ کو دوست اور اس چراغ کے کندیل میں ہیں تو یا اللہ وہ کندیل کیا ہے یہ پھر سے لوگ سوال کرتے ہیں اپنے دلوں میں کب اور کندیل ایسی صفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمک نہ ہو تو تارہ ہے میرے پیارے حجرات آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں سمجھ پاتے بس سوچتے کہ ہم ہی ہیں یہ دنیا یہ پوری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے میرے پیارے حجرات اب سوچ کی بات ہے آج کے دور میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب سے پیچھے جا رہا ہے میرے پیارے حجرات شرق کے سوا وہ کچھ نہ سوچ تا اس کے وہ کندیل تمہاری روح ہے جو پاک ساپ وہ صفاف ہے گویا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے روح نور ہے اور وہ نور اللہ پاک کی ذات ہے کیونکہ اللہ پاک خود نور ہے میرے پیارے حجرات تو میرے دوستو اپنے آپ کو سوما لو کیونکہ جو اللہ تعالی کر سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی میرے پیارے حجرات اور انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا یعنی جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ اپنی روح کی طرف آئے کہ وہ وہی نور ہے جو اللہ پاک کی ذاتی نور سے ہے میرے پیارے حجرات وہی ادایت ہے وہی راج کی فائکون ہے وہی شرات مستقیم ہے میرے پیارے دوستو اے ایمان والو تقویف پیار کرو اور وچیلہ کامل مرشد تلاس کرو میرے پیارے دوستو سورہ مائدہ میں آپ آیات پیتیس میں پڑھ لینا میرے پیارے حجرات میرے دوستو اللہ سے شرک کرنے سے بچو اللہ پہ پکتہ یقین کر رکھو اللہ تعالی ہم سب کو نیک آمال نیک سوچ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمم آمین